بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگ کے لئے سوجی کے حلوے کی بہت مزے دار سی ریسپی لے کر آئی ہوں جس کو آپ پوری کے ساتھ اور پراتھوں کے ساتھ بہت مزے لے لے کر کھا سکتے ہیں اور آپ اس کو کسی بھی ایونٹ میں بہت آسانی بنا سکتے ہیں اور جب بھی آپ اس کو بنائیں گے سب آپ کی بہت تعریف کریں گے تو اس کا ایک ایک سٹیپ بہت ضروری ہے ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا تو چلی آئیے اپنی ریسپی سٹرائٹ کرتے ہیں حلوہ بنانے کے لئے سب سے پہلے سوجی کو بھوننا ہے تو لو فلم پر میں نے فرائنگ پین کو گرم کر لیا ہے اب میں نے اس میں ایک پاو سوجی ڈال دی ہے اور اس سوجی کو میں اس وقت تک بھونوں گی جب تک کہ اس میں خوب اچھی سی خوشبو نہ آنے لگے اور اس کا تھوڑا کلر چینج نہ ہو جائے اب سوجی اچھی طرح سے بھون گئی ہے اور اس کا کلر بھی تھوڑا چینج ہو گیا ہے اور اس میں سے بہت اچھی سی خوشبو بھی آ رہی ہے تو میں چولے کو آف کر دوں گی اور اس کو ایک پلیٹ میں نکال لوں گی اب کڑائی کو میں نے چولے کی لو فلم پر رکھ دیا ہے اور میں نے اس میں تھوڑا سا گھی ڈال دیا ہے گھی تقریباً 2 ٹیبل اسپون کے قریبے اب اس گھی کو میں اچھی طرح سے میلٹ کر لوں گی گھی میلٹ ہو کے خوب اچھی طرح سے گرم ہو گیا ہے تو حلوے میں اچھی سی خوشبو لانے کے لئے میں اس میں ڈال رہی ہوں دو ہری الائچی جس کو میں نے پہلے ہی توڑ کے رکھ لیا تھا اور اس کو اس میں ڈالنے کے بعد اس میں تھوڑی دیر ان کو فرائی کرنا ہے الائچی گھی میں خوب اچھی طرح سے فرائے ہو گئی ہیں اور ان کے فرائے ہونے کی بہت اچھی سی خوشبو بھی آ رہی ہے تو اب میں اس میں ایک سے دیڑھ کپ پانی ڈال دوں گی اب پانی اچھی طرح سے پک گیا ہے اور یہ اچھی طرح سے گرم بھی ہو گیا ہے تو اس میں ایک سے دیڑھ کپ چینی ڈال دینی ہے اور اس چینی کو خوب اچھی طرح سے اس میں mix کر لینا ہے اور اس کو اس وقت تک پکانا ہے جب تک چینی اس میں اچھی طرح سے dissolve نہ ہو جائے چینی اب اچھی طرح سے dissolve ہو چکی ہے تو اب ہم اس میں one and a half table spoon زردے کا رنگ ڈال دیتے ہیں اور اس زردے کے رنگ کو اس میں ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے پکانا ہے زردے کا رنگ خوب اچھی طرح سے پک چکا ہے اور اب حلوے کا شیرہ جو ہے وہ ہمارا بلکل ready ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں اس کی کنسسٹینسی بلکل اس طرح سے ہونی چاہیے تو سوجی جو ہم نے بھون کے رکھی تھی اس کو اس میں ڈال دیتے ہیں سوجی کو شیرے میں ڈالنے کے بعد اس کو اس کے ساتھ خوب اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور مسلسل اس کو چلاتے رہنا ہے تاکہ اس میں گھٹلیاں نہ بننے پائیں اور اس دوران چولے کے فلیم کو لو سے تھوڑا سا زیادہ کر لینا ہے تھوڑی دیر پکانے کے بعد اب حلوہ تھوڑا گاڑا ہونا شروع ہو چکا ہے یعنی سوجی پھولنا شروع ہو گئی ہے لیکن یہ ابھی مکمل طور پر پکا نہیں ہے کیونکہ ابھی سوجی کی وائٹ نیس باقی ہے اور اس کے دانیں ابھی اچھی طرح سے پھولے نہیں ہیں تو اس میں اب تھوڑا سا پانی مکس کر کے اس کو تھوڑی دیر اور پکانا ہے تین سے چار منٹ اور پکانے کے بعد یہ تھوڑا تھک ہو گیا ہے لیکن سوجی ابھی صحیح طور سے اس میں پکی نہیں ہے تو اس میں تھوڑا سا پانی ملا دیتے ہیں اور پانی ملانے کے بعد اس کو تھوڑی دیر اور پکانا ہے اور مسلسل چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ لگنے نہ پائے تو جب تک یہاں حلوہ ریڈی ہو رہا ہے تو میری آپ لوگ سے یہاں پر ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو فرینڈ کے ساتھ شیئر ضرور کر دیا کریں پانچ منٹ اور پکانے کے بعد اب سوجی کی وائٹ نیس ختم ہو چکی اور یہ خوب اچھی طرح سے پک چکی ہے تو اب میں اس میں 3-4 ٹیبل سپون گھی کے آئٹ کر رہی ہوں اور گھی آئٹ کرنے کے بعد حلوے کو گھی کے ساتھ خوب اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے تو ویورز سوجی کا بہت مزیدار سا حلوہ ریڈی ہونے والا ہے جس کو آپ پرائٹوں کے ساتھ اور حلوہ پوری کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور اب تو رمضان بھی آنے والے ہیں تو اب اس کو رمضان میں سہری کے وقت بھی بنا سکتے ہیں اس کو فرائی کرتے ہوئے 5-7 منٹ ہو چکے ہیں اور اب یہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم چولے کو آف کر دیتے ہیں اور اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو ویورز گرمہ گرم اور مزیدار سا سوجی کا حلوہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور اس کو ڈش آؤٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو بادام سے گانش کر دیا ہے آپ اپنے پسند کے کسی بھی ڈرائی فروٹ سے اس کو گانش کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو میری ویڈیوز کو فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا